بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سوائی ہو کر سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے سینڈویچ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس میں جو مجھے انگریڈینس چاہیے آل موسٹ میں نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لیے بریڈ لی ہے میں نے بیکری سے آپ نے اس کی لاسٹ ڈیٹ چیک کر لینا ہے میک شور کہ یہ ایکسپائر نہ ہو چکے ہوں اس کے علاوہ بوائلڈ پٹاٹو لی ہے ان کو میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا ہے اور اس کی کونٹیٹی آپ کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کی اپنی مرضی سے میں نے اپنی مرضی سے رکھی ہیں یہ چیکن ہے چیکن اور آلو جو ہے میں نے کٹھے بوائل کر لیے تھے اور ساتھ سبز دھنیا میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے میتھی ہے تھوڑی سی اس کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے پالک ہے تھوڑی سی ہم اس میں پالک بھی ایڈ کریں گے ٹماٹر ایڈ کریں گے ٹماٹر آپ نے بلکل باری کٹ لینا ہے زیادہ موٹے نہیں کٹنے اور سبز مرچیں کٹ لینی ہے سوری کٹنی نہیں ہے کٹ کے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم چیکن کو فرائی کر لیتے ہیں چیکن کو آپ نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا گھی فرائی پین میں دالیں اور اس کو فرائی کر لیتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کرنے سے اس کا بہت ہی مزیدار پیس کائے گا بہت مزیدے بنیں گے یہ اور اس میں جو ہے ساتھ ہم نمک میرچ اور مسالے جو ہم ایڈ کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ریڈ چلیز ایڈ کریوں میں اس میں آدھا چمچ اور نمک حلدی تھوڑی سی ایڈ کریوں میں اور یہ چاٹ مسالہ ایڈ کر دیتی ہے یہ فرائی کرتے ہوئے آپ نے اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے اور پٹاٹوز کو میش کر کے ہم یہ سارے انگریڈیونس جائیں اس میں شامل کر دیں گے اور اس کا مکسچر تیار کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اگر آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور میرچ اس میں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ ایڈ کر لیں چاہے تو آپ اس کو فرائی کرتے ہوئے ایڈ کر لیں یہ بلکل دیکھیں اس کے ریشے کر لینے آپ نے اب ہم اس امیزے سے بریڈ سلائز کی فیلنگ کریں گے اس کا لیول ایک اکل رکھنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے اس کے کونے وغیرہ اچھی طرح سے فیل کرنے آپ نے سیکنڈ سلائز ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے اور اس کو کٹ کر لیں آپ اپنی مزی سے کسی بھی قسم کی شیپ دے سکتے ہیں چاہیں تو اس کی دوسری طرف سے ہاف ہاف کر لیں اس کے یا پھر چاہیں تو آپ اپنی مزی سے کوئی اسی بھی شیپ دے لیں نو ایشو اس طرح میں یہ سارے بریڈ سلائز کی فلنگ کر چکی ہوں اب ایک باؤل میں ہم انڈے لیں گے انڈے میں اس میں چار عدد انڈے استعمال کر رہی ہوں نمک ایڈ کر رہی ہوں میں آدھا چمچ اس میں آدھا چمچ بلیک پیپر ایڈ کروں گی یہ آپ نے راجمی ایڈ کر دی نہیں تاکہ یہ باہر سے پھیکے پھیکا سائز ریڈی کیا انڈے میں ڈیپ کریں گھ اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گھ ایڈ ایڈ کیا بلکل اس میں ڈوب جائے اور ایڈ کم بھی نہیں لیا کہ گھ نہ پہنچ اس حساب سے آپ نے ایڈ کر نا اس میں گھی اور ان کے دونوں طرف سے آپ نے اس کو فرائی کو پریس کر دیں تاکہ میری مزید اچھے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مزیدار سے سینڈویچ ریڈی ہو چکے کمینٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کیسے لگے بنایے گا ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اور چٹنی کے ساتھ میں اس کو سرب کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کیچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ